بیٹا اسلام علیکم سب سے پہلے بیٹا جو ہم نے پہلے کام کیا تھا وہ بلکل ہم سیکھ سکے ہیں اسی طرح ہم نے جو نیکس اسی لیکچر کے اندر ہم نے سیکھنا ہے سب سے پہلا آپشن ہے آر کو ڈراغ کرنے کے ڈیفرنٹ آپشن وجود ہیں جس میں تھری پوائنٹ ہے ٹینجٹ ہے سینٹر پوائنٹ آرک ہے اسی طرح میں سب سے پہلے آپشن یوز کرتا ہوں تھری پوائنٹ تھری پوائنٹ کو میں چوز کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں نظر آرہا ہے سیلیکٹ آ سٹارٹ آف این آرک جو کہ ہم یہ فرس پوائنٹ اس کا لینے سیمپل میں اس کا لینے لیتا ہوں یہ فرس پوائنٹ یہ اپنا کیبورڈ کی مذہب سے بھی لے سکتے ہیں پلس ویلیو پوٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں پلس یا ہم ٹریکری ماؤس کی مذہب سے بھی لیفٹ کی کو یوز کرتے ہوئے اس کا لینے سکتے ہیں سلیکٹ ڈ آف این آرک ٹھیک ہے یہ میں پوٹ کر دیتا ہوں ویلو ٹویلٹ اس کا ڈگری میں نے پوٹ کی ہے ٹھرٹی ٹویلٹ ٹیپ کی ڈگری تھرٹی انٹر نیچس پون سے پوچھے گا کہ کہ آپ جو آرٹ ڈراؤ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی سینٹر سے لے کر اس کا جو ریڈیس منتا ہے ایک آرٹ ڈراؤ کرنے کے لئے سینٹر سے اس کا ریڈیس کتنا ہونے چاہیے میں اس کا دے دیتا ہوں ٹین انٹر اور اس طرح جو ہماری مطلوبہ آرٹ ڈراؤ ہوگی ہے جو کہ تھری پوائنٹ آرٹ ہے اس نے سینٹر کو مانتے ہوئے بلکل ایک آرٹ ڈراؤ کر دیا جس کا میں نے ریڈیس ٹین دیا تھا اور جو میں نے آرٹ ڈراؤ کیا جس کا ڈیامیٹر اس پوائنٹ سی جو کہ لے رہا ہے وہ بلکل اینگل اس کا لے رہا ہے تھرٹی ڈگری لے رہا ہے اور اسی طرح سینٹر تو سینٹر ڈیسٹن ٹویل ہے ہمارا اور ہماری آرٹ مطلوبہ ڈراؤ ہو چکی ہے اسی طرح جو نیکس ہے نیکس آرٹ ہے تینجنٹ آرٹ جو کہ changing means کے مرภ کرتی ہوئی لائن جو کہ مرdated ہے کسی آرٹ کو بھی تینجنٹ کر سکتی ہے اور یہ جسی پوائنٹ کو مرثر سکتی ہے کسی پوائنٹ کو مرثر کرتی سیمپل میں فرس پوائنٹ میس کرتا ہوں سیمپل یا اسی کو مرثر کرتے ہوئی لائن میں فرس پوائنٹ بھی کرتا ہوں نیکس آرٹ کو finder کرنے کے لئے میں لوں گا End پوائنٹ آف اینارٹ ادھر میں اس کی ویلیو دیتا ہوں ٹھیک آرک لیندھ آف آرک اور اس طرح جو ہماری مطلوبہ آرک جو کہ سینٹر پوائنٹ آرک ہے ہماری آرک ڈرہ ہو چاہے گی ٹھیک ہے جو کہ ٹینجنٹ آرک تھی جو کہ ہماری مطلوبہ آرک ڈرہ ہو چکی ہے اسی طرح جو لاسٹ کے اوپر جو آپشن ہمیں نظر آرہا ہے سینٹر پوائنٹ آرک جس میں ہم نے اس آپشن میں کلک کرتا ہوں سہی ہے فرس پوائنٹ ہمارا جو ہے سینٹر پوائنٹ سینٹر پوائنٹ سے سیلیکٹ ماؤس کی مطلوبہ سے بھی کر سکتے ہیں ورکنگ ایریا میں ویلیو دے کر بھی سینٹر پوائنٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیکس اینڈ پوائنٹ آف آرک اور سیلیکٹ سٹارٹ پوائنٹ سٹارٹ پوائنٹ جس طرح سے ہم نے آرک کو سٹارٹ کرنا ہے اس پوائنٹ کو پک کرتا ہوں یہ میں نے پک کر دیا اور اس طرح میں اپنی آرک جتنے بھی ڈگری کی ڈراؤ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں اپنی مطلوبہ آرک کو ڈراؤ کر سکتا ہوں وان ایٹی کلیر ہے میرے خواہ سے یہ اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی سب سے پہلے ہمیں سٹارٹ پوائنٹ لینا ہے نیکس ہم نے سٹارٹ پوائنٹ آف آرک لے کے نیکس جتنے اینگل تک آپ آرک کو ڈراؤ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کی ویلیو پوٹ کریں گے میں ادھر کہتا ہوں وان ٹوانٹی اینٹر اور ہماری مطلوبہ آرک جو کہ ڈراؤ ہو چکی ہے اور اس آرک کو کہتے ہیں سٹارٹ سینٹر پوائنٹ آف آرک چیک ہے تین آرک کی ہوگی اسی زیادہ نیکس ہے ہمارا جو ٹاپک ہے جس میں ہم نے ریکٹینگل دراؤ کرنی ہے ریکٹینگل دراؤ کرنے کے لیے سب سے پہلا میتھڑ ہے ہمارا ٹو پوائنٹ ریکٹینگل ٹو پوائنٹ ریکٹینگل بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے ڈائیونال کورنر پوائنٹ جو کہ ہوتے ہیں اس کی ہم سلیکٹ کرتے ہیں یہ ہم ماؤس کی مدھے سے بھی کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی ویلیو ہے فرس پوائنٹ کی اور اینڈ پوائنٹ کی ہم اس کی ویلیو دے کر بھی اپنی مطلوبہ ریکٹینگل راہ کر سکتے ہیں سلیکٹا فرسٹ کارنر پوائنٹ فرسٹ کارنر پوائنٹ میں ویلیو پوٹ کرتا ہوں ادھر اسی ایریا میں یہ میں ویلیو پوٹ کرتا ہوں ٹیب ایٹین ٹیب ایٹ اینٹر اس نے فرسٹ پوائنٹ بھی کر لیا نیکس ایریا میں ویلیو پوائنٹ 브�یو رات ہوں اس کی ویلیو پوائنٹ ڈوسٹ کارننڈ راہی ہوا وجر اس کی ویلیو پوٹ کرتا ہوں ٹیو پڑ ہیلیو پوٹ کرتا ہوں نیکس اسی طرح ریکٹنگل کی option میں use کرتے ہو نیکس میں 3 point rectangle method use کروں میں 3 point rectangle کو select کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو کرنا ہے select first corner point select first corner point کرنے کے لیے آپ اس میں صرف اس کا set corner set set corner first point بھی کیا میں اس کی ملے سے بھی کر سکتا ہوں value put کر کے بھی میں اس کی value اپنا اس کو selected کر سکتا ہوں نیکس ہے second point select کرنے کے لیے ہم اس میں اس کا direction اور distance of one side ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم direction دیں گے direction دینے کے لیے ہم اس نے angle دیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں اس کی value دیتا ہوں value دینے کے لیے میں ادھر 15 اور angle میں دے دیتا ہوں tap angle میں اس کا change کر کے دوبارہ اپنے 0 کرتا ہوں ٹھیک ہے enter اور next ہم نے کیا ہے third point distance of an adjacent side جو کہ اس کی width بنتی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے میں اس کی values put کرتا ہوں 10 10 put کروں گا تو ہماتھی مطلوبہ جو آکے rectangle ہے وہ draw ہو چکی ہے اسی طرح next ہمارے پاس جو rectangle ہم نے draw کرنی ہے وہ ہے two point center جس میں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ first click ہم کریں گے جو کہ ہمیں guideline کی شکل میں کارنر میں نظر بھی آ رہا ہے بالکل ہے ہم اس کا center point select کریں گے یا اس کا value دے کر بھی point کو select کر سکتے ہیں جس میں ہم tap کی کا use کرتے ہوئے cursor ہمارا بالکل ایک بلو شکل میں ہمیں نظر آ رہا x axis کے long اس کی value دیں گے اور اسی طرح ہم cursor کو next move کروانے کے لئے y axis کے long میں tap کی کو use کروں گا تو ہمارا cursor y axis کے long چلا جائے گا اور اس طرح ہم اس کی value بھی دے سکتے ہیں اسی طرح میں اس کی value دیتا ہوں 18 enter اب اس نے کیا کیا ہے کہ بالکل ہمارا جو first point first quadrant میں اس نے first point پر کر لیا ہے ٹھیک ہے اس point کی مدد سے ہم کیا ہے کہ two point center rectangle جو کہ second point set a corner ہم نے جو اس کا diagonal بانتا ہے جو کہ at the end جو کہ select a corner of the rectangle وہ میں value put کروں گا جس میں کیا ہے کہ بالکل اس کی length اور width دونوں آ جاتے ہیں جس میں پہلے میں نے اس کا center point select کیا اور next میں اس کی length اور width کی value put کر کے select tab کی میں اس کی width دیتا ہوں 20 next tab کی 7 enter اور ہماری مطلوبہ rectangle یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے بلکل یہ باری rectangle draw ہو چکی ہے اسی طرح last کے اوپر option ہے three point center جس میں simple three point center rectangle draw کرنے کے لیے ہم center direction اور adjacent side دیتے ہیں simple اس میں کہہ کہ میں نے first of all اس کو select کیا ہے select a center select center کرنے کے بعد اس کی main direction دوں گا جس میں وہ اس کی dimension بھی پوچھ رہا اور پوٹ کر دیتا ہوں seven enter اور ہماری مطلوبہ rectangle draw ہو گئی ہے سہی ہے اس rectangle کو ہم بولتے ہیں three point center rectangle slot slot ہم draw کرنے کے لیے بلکل next ہمارے پاس option موجود ہے slot کا ہم استعمال ویسے عام لائف مکلر کرتے ہیں simple میں example دیتا ہوں آپ کو پڈیسٹل ریل مشین کی یا آپ پڈیسٹل ریل مشین کے اوپر جو table موجود ہوتا ہے table کے اوپر ہم وائف کو پکڑنے کے لیے جس میں ہم نے work piece کو پکڑنا ہے ٹھیک ہے ادھر بلکل ایک سلاٹ بنی ہوتی ہے یا یہ ڈیفرنٹ جگہ پہ بلکل سلاٹ آپ نے دیکھی ہوگی اسی شکل میں جو میں ابھی اس کا 2D sketch draw کر رہا ہوں اور یہ سلاٹ جو ہماری اس کو بولتے ہیں center to center slot center to center slot دینے کے لیے پہلے میں اس کو simple میں center to center select جو ہمیں guideline کی شکل میں نظر آرہا ہے select start center point start center point value دیکھ کر بھی working area یا ہم mouse کی مدد سے بھی directly کر سکتے ہیں یہ آپ simply میں سمجھانے کے لیے یہ ساری basic جو learning ہے آپ کی اسی حوالے سے یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس کا select start center point of slot یہ میں select کیا next center point of slot and center point of slot جو کہ mouse کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں plus جتنے value دینی ہے یہ slot بنانی ہے اس کی width کیا ہوگی ہم width کی value بھی دے سکتے ہیں simple میں اس کی value دیتا ہوں 8 and add the enter and draw hole چکی ہے ٹھیک ہے اسی طرح next slot کو draw کرنے کے لیے ہم overall slot کا lose کرتے ہیں overall slot میں کیا ہے کہ ہم first click specify the start and end point of the slot center line and second to center of the solution and third click the slot width simple میں overall slot کو select کرتا ہوں overall slot کو draw کرنے کے لیے ہمیں select start point of slot then ہم نے کیا کہنے slot end point of slot یہ value بھی دے سکتے ہیں اس کے degree بھی دے سکتے ہیں جس degree پر slot draw کرنے ہے یہ ہماری اپنی مردی ہے اپنی مردی سے ہم اس کو working area میں جو بھی sketch draw کر رہے ہوں گے اس کے مطابق اس کو angle یا degree بھی دے سکتے ہیں ہمارے پاس دو option موجود ہیں first point ہم select next end point کی ہے next ہم اس slot degree بھی دے سکتے ہیں next ہم اس کی width بھی جو کہ دے سکتے ہیں value جو کہ میں value دیتا ہوں six اور enter کرتا ہماری مطلوبہ slot جو ready ہو چکی ہے وکے کرتا ہماری مطلوبہ slot ready ہے یہ تھی ہماری overall slot اس درہ next ہے ہمارے پاس option center point slot center point slot کو select کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اس slot کا میں select center next end point of an slot next ہے end point of slot کو ڈوا کرنے کے لئے میں کیا کروں گا کہ اس کا center point select ki is center point select کرنے کے بعد next end point of the slot of the center arc اس کو select کروں گا mouse کی مدد سے بھی کر سکتا ہوں value دے کر سکتا ہوں اس طرح third click ہم نے جو کرنا ہے set the center of the slot arc and fourth click to width of the arc اور اس طرح ہماری جو کے rectangle slot اس وقت ہماری مطلبہ draw ہو چکی ہے جو کہ ہمیں physically screen کے اوپر نظر آ رہی ہے اس طرح جو ہے next ہمارے پاس option جو کہ 3 point arc ملکل ہم سب سے پہلے کیا کہ اس میں center point لینے کے بعد second point ہو گا اور بلکل ایک arc form بن دینے کے بلکل اس ہماری width جو کہ ہو گی اس طرح ہماری 3 point arc جو کہ draw ہو چاہے سب سے پہلے میں اس کو click کرتا ہوں جیسے سب سے پہلے میں center point of the arc next end point of an arc اور next میں ادھر سے اپنی مطلوبہ arc جو کہ draw کرنی ہے بلکل 8 پوائنٹ arc یعنی جو ہم نے arc draw کی تھی اسی round اس کی width دے کر ہماری 3 point slot arc slot جو کہ sketch میں اپنے working area میں ہمیں نظر آرہی ہے draw ہو جائے گی click کرتا ہوں یا value بھی دے سکتے ہیں اسی ذرا next last کے اوپدے ہمارے پاس نظر پوائنٹ آئے جس میں ہم سینٹر پوائنٹ میں کیا کرتے ہے کہ 3 پوائنٹ ہوتی ہیں first point second point and center point سے radius value put کرتے ہیں تو ہماری مطلوبہ اسی کے round slot draw ہوجاتی ہے last کے اوپر option ہے پولیغان کی پولیغان کو draw کرنے کے لیے انس سکرائب اور اس میں circle ہمارا بائی ہوتا ہے اور اندر ہماری پولیغان draw ہوتی ہے پولیغان کو کیا ہوا ہے جو کہ اپنے مینویل ڈرائن بنائی تھی اسی طرح last کے اوپر option ہمیں نظر آرہا ہے number of sides جو پولیغان draw کرنا چاہرہ رہے ہیں اس کے number of side ہے یا ماؤس کی مدد سے ڈریکٹ کر سکتا ہوں center of the پولیغان نیکس ہے ہم select point on پولیغان یہ میں لیکس جو کہ اس کے sides مارے ہیں میں اس کو ماؤس کی مدد سے select کر دیتا اور اس طرح ہماری 8 sides والی پولیغان جو کے draw ہو چکی ہے اور اس کو میں done کرتا ہوں اوکے اور ایک دو تین چار پانچ ساتھ آر total آپ کان فر لیں بلکل یہ ہماری inscribe polygon تھی اسی طرح last کے اوپر ہمارے پاس option مجود ہے پولیغان کو draw کرنے کے لیے circumscribe polygon پولیغان کو draw کرنے کے لیے select as center of n اور یہ ہمارا working area working area center of polygon center of polygon میں select because number of side 8 is this is our polygon draw is circumscribe polygon which is diagonal sides are the polygon center of the point draw is our polygon draw is ہے اس طرح next میں done کرتا ہماری polygon مصنوبہ draw ہو چکی is اس طرح آپ شن ہمارے پاس نظر آ رہے ہے جس میں دو option ہے چیمفر اور fillet چیمفر اور fillet کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی اپنا object کو جو کہ کارنر بن رہا ہے ٹھیک تو اس کے لیے میں اس پولیگان کو یوز کروں گا پولیگان جو کہ ہمارے 2D سکیچ ہے سیمپل میں اس کے لیے first point سیلیکٹ کرتا ہوں میں ادھر fillet جو کرنا ہے راؤ جو کرنا ہے وہ میں نیچس اس ہم first click اور میں ادھر value change کر دیتا ہوں value یعنی کتنا ہم راؤنڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس object کے corner کو راؤنڈ کر سکتے ہیں میں second کو click کرتا ہوں اس طرح وہ راؤنڈ فارم میں ہمارا object جو ہے جو کہ corner بن رہا تھا بلکل راؤنڈ فارم میں اوکے ہو چکا ہے next اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہو سکر کے اوپر جو کہ radius میں نے کتنا دیا تھا four value دی تھی اور اس کو round کر دیا اور ایدھر دو ڈائیگنال first of all چیمفر میں سب سے پہلا واپشن جو ہمیں نظر آ رہے ہے equal distance جو corner کے اوپر پوائنٹ ہے سمپل میں اس کو ڈرا کرنے کے لیے ابھی ایک ریکٹینگل کر لیتا ہوں سمپل میں ریکٹینگل کرتا ہوں ریکٹینگل ٹھیک ہے اوکے اور اس ٹھیک ہے اس کے بیول کرنے کے لیے ہمارے پاس تین option مجود ہیں equal distance second option and angle option ہم تین option کو use کر کے اس کو بیول کر سکتے ہیں یا slow form میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم سب سے پہلے میں option کو use کرتا ہوں distance equal distance option کو جو کے ہمارا یہ پوائنٹ جو کارنر جس پہ دو لائنیں آپس میں مل رہی ہیں اس پوائنٹ کو بولتے ہیں intersection point intersection point سے میں بلکل اس کو بیول کروں گا بیول کرنے کے لیے میں اس کی value دی ہوئی ہے میں نے two اس طرح میں کرتا ہوں first point line click second line click اور اس طرح اس نے کہا بلکل ایک بیول فارم میں اس کے edge کو کر دیا ہے اوکے کرتا ہوں next اس طرح میں دوبارہ پھر لیتا ہوں چیمفر کو چیمفر کو آپشن کو یوز کرنے کے لیے last کے اوپر جو ہمارے آپشن کو دیتا un equal distance un equal distance کو یوز کرنے کرتا ہوں second کو first diagonal اور second diagonal کو select دیا اور second diagonal کو اپنا جب میں first line and second line select next وہ بلکل اس کے round سے کر دیتا ہے اوکے اور یہ clear ہے اس کا concept میرے خیال سے ابھی اس کی کو confusion ہے تو یہ un equal distance ہے یہ ہو سکتا ہے ابھی میں دوبارہ ویسے یہ کر دیتا ہوں کیونکہ زیادہ distance دے دیا تو اسی بجائے سے وہ proper bevel نہیں ہوا میں ابھی fix کرتا ہوں 3 ادھر میں 1 کر دیتا ہوں ادھر میں کر دیتا 2 صحیح ہے distance 1 یہ distance 1 ہے اور next میں کر دیتا ہوں یہ intersection point سے وہ لے گا اور بالکل اسی طرح آپ کو سمجھ آگئے کہ اسی point سے intersection point سے distance 1 جو بیول بنایا اور بالکل جو next سے اسی intersection point سے اس نے 2 جو کے بیول کیا ہے جو کے ایجز کو اس نے ختم کیا اور یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اسی طرح آپ کو چیفر بھی آگیا فیلٹ بھی آگیا بلکل اسے ذرا next ہمارا جو ہے اس میں کہ ہم ٹیکس لکھنا چاہ رہے ہیں کسی بھی working area میں ٹھیک ہے یہ working area جو ہم نے sketch drop ہوا ہے تو ٹھیک ہے اس کے round بھی لکھ کر لیا جس area میں text لیکھ رہا ہوں س simple third rd third ٹھیک ہے اور ادھر اس کا trauma اس کی بلکل hide دی ہوئی ہے اور جتنا بھی اس کو کرنا چاہ رہے ہیں آپ نہ اس کو width دینا چاہ رہے ہیں width کی option اس کے پر مجید ہے next یہ سارے option آپ نے word یا ایکسل میں سیکھے ہوئے ہیں اس کا color بھی دے سکتے ہیں border بھی کر سکتے ہیں ڈالائی بھی کر سکتے ہیں اس ڈالائی box کے اوپر نظر آ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو object draw کیا تھا اس کے اوپر ایک line form میں اپنا text لکھ select کرنے کے لیے select the geometry of to align the text میں اس کے align text لکھنا چاہ رہا ہوں اسے select کرتا اور ادھر میں لکھنا چاہ رہا ہوں بلکل وہی third third اور okay کرتا ہوں اپشن کو بلکل اس کے راؤنڈ ہی جو مکمل ہم نے sketch draw کیا اس ہی راؤنڈ ہم نے text لکھ لیا ہے بلکل اسی طرح جو last کے اوپر option ہمارے پاتھ مجود ہے point point اگر ہم working area میں کوئی sketch draw کنا چاہ رہے ہے ادھر سے point pick نہیں کر رہا اگر میں کوئی بھی tool use کر رہا ہوں صحیح ہے تو اس کے دینے کے لیے working area میں کوئی point دے سکتا ہوں simple یہ point دیا ہے دے point دیا ہے اسی point option کی مدد سے simple میں اگزیمple وہی دے لیتا ہوں 3 point option ہی دے لیتا ہوں next اس طرح third point دینے کے بعد 3 point ہو گئے صحیح ہے میں جو working area میں 3 point دے دیا میں اسی option کو use کرتا ہوں circle tangent جو 3 point کو ڈیچ کر سکتا ہے 3 line کو ڈیچ کر سکتا ہے کسی بھی working area میں سکھانے کے لیے ہم use کر سکتے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہم نے سیکھ لی ہیں آج اس طرح next ہمارے پاس option move copy trim scale stretch اور extend یہ بھی میں سکھانے کی کوشش کروں گا move اس میں کہا ہے کہ میں select کروں گا ایک ہم نے sketch draw کیا اس کا home میں ایک جگہ سے دوسری جگہ working area move کر مانا چاہتے ہوں اس وقت میں select کرتا ہوں ٹھیک ہے ya mov type کروں گا m type کروں گا تو اس وقت ہمارا working گریہ میں type کرنے کے بعد ہمارا tool جو کے اپنا select ہو جائے گا وہ سب سے پہلا option ہمیں nether آر ہے select the object میں simple اس object سارے کو select کر لیتا ہم ٹھیک ہے select کرنے کے بعد next ہمیں وہ نظر رہ رہا ہے base point اب کس base point سے اس کو move کروانا چاہ رہے ہیں move میں یہ base point پہ کیا next yes اور میں اس area سے اس کو کسی بھی جگہ پہ move کروا سکتا ہوں اس object کو میں اس جگہ move کروا کے ایک position سے دوسری position پہ لا سکتا ہوں اس کے لیے move tool کا use select object and point base point اور base point کو کلک کرنے کے بعد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو کلک کرتا ہوں اس کے کلی اپشن کا use کریں گے اور اس کی مدد سے ہم کیا کریں گے بلکل ادھر سے ختم کر سکتے ہیں simple line 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 جو جو بڑی ہوئی line ہے یہ line بڑی ہوئی تھی اس کو میں کلک کر دیتا ہوں اور اس کو بھی کلک کرتا ہوں اور اس کو بھی کلک کرنے کے بعد اس کو کر دیتا ہوں اور سارے point جو میں نے trim کر دی ہے اور line ڈراؤ کرنے کے بعد OK کر دیتا ہوئی اسی طرح جو اسی کے around جتنے بھی تھے سب کو select کرنے ہوئے سپس تو ہماری جو trim tool کا use کرتے ہوئے تمام جو extra line تھی جو بڑی ہوئی تھی اسی sketch میں سے جو sketch draw کر رہے تھے 2D sketch بنا رہے تھے ان تمام option میں سے trim کر سکتے ہیں next ہمارے پاس option مجھوڑ ہے copy کا copy کرنے کے لئے ایک object ہم چاہتے ہیں اس کی ایک copy theme اسی شکل کی draw کرنا چاہتے تو ہم copy tool کا use کریں گے یا ہم cop while type کرتے ہیں copy tool کو select کرنے کے لئے سب سے پہلے option ہمیں working گئی ہے select object میں اس select کرتا ہوں ٹھیک ہے green color میں سارا object ہمارا select ہو چک یہ سارا object select کرنے کے بعد base point اب میں اس کا base point دیتا ہوں ورکنگ area میں اس جگہ سے میں اس کی copy draw کر سکتا ہوں اس جگہ پہ بھی جس جگہ پہ ہمیں area میں اس طرح کی copy درکار ہے ٹھیک ہے تو میں اس کی working area میں different copies کو draw کر done کرتا ہوں اور اس طرح ہمارا جو سبجیکٹ اپنا tool تھا جو کہ اپنا copy tool کو use کرتے ہو اس کو dialog box open ہوا ادھر سے ہم نے کیا کیا ہے کہ اس اپنے مطلوبہ object کو select کی ہے select کرنے کے بعد اس ورکنگ area میں different point پر ہم نے کیا 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 کہ اس کی کوپی ڈراغ کر لی ہے next اس طرح اگر ہم نے working area میں ایک ہی sketch کو rotate کرنا چاہا رہا ہوں اس object کو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس کی position change کر رہا ہوں تو بلکل میں موڈیفئی وار میں سے rotate tool کو select کرتا ہوں rotate tool کو select کرنے کے بعد ہمیں guideline form میں نظر آ رہا ہے select select کروں گا میں اپنے object کو ہمارا object select ہو چکا ہے next ہے ہمیں نظر آ رہا enter کرتا ہوں next center point of and rotation بلکل میں اسی point کو center دے دیتا ہوں اور next کیا کرتا ہوں اس کو اس point سے جو میں reference point دیا تھا اس object کو میں working area میں کسی بھی جگہ پہ اس کو rotate کر سکتا ہوں اس کی value بھی put کر سکتا ہوں ٹھیک ہے بلکل click کرتا ہوں اور بلکل object ایک جگہ سے دوسری جگہ rotate کر چکا ہے اسی طرح next ہے ہمارے پاس option جو extend کا option ہے extend option میں ہم بلکل بلکل ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ different distance پہ جو بھی value put کرتے اتنی distance تا ہے اس طرح کا object offset آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ offset option کا use کرتے ہوئے اس کو کر سکتے ہیں یا simple okay کرتا ہوں ابھی میں ادھر سے line draw کرتا ہوں چیئے line میں نے یہ line draw کی ہے ادھر سکتے use offset offset اور object select ہوگیا اور اسی طرح کا object ہوگیا offset ہو چکے ہے اسی طرح اگر میں working area میں ایک line لیتا ہوں simple line offset اسی طرح کی line میں offset کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے کہ select curve to offset select جتنے distance پہ آپ اسی طرح کی line offset کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسی طرح کی same line circle rectangle and offset same line which offset کرنا چاہ رہے ہیں یعنی ایک distance سے دوسری distance تک اسی طرح کی offset tool کا use کرتے ہوئے اسی طرح کا object جو کہ ہم offset کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اسی طرح یہ maximum تھے ہم نے جو آج تک ہم نے سیکھ ہے ابھی تک ہم نے maximum tool کا استعمال سیکھ چکے ہیں جس میں arc ہے rectangle ہے slot ہے polygon ہے chamfer fillet align text line text geometry text point move tool کا use trim copy extend rotate offset tool کا use topic میں ہم سیکھ چکے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم